سوال نمبر چوالیس کیا روزے دار تیل اور سفہ لگا سکتا ہے سر میں تیل کو بازو ہوتے تیل ڈالیں گے سر جذب ہوتا اندر جاتا تو روزہ چھٹتا اتنا سائنٹس بننے کے آپ کو زورت نہیں پریشان ہو رہے ہیں آپ دیکھو سنت میں ہے کہ نہیں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابی ہیں کہتے ہیں اذا کانا یوم سو بی احدکم فلیصبت دہینا المترجلہ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو اس کو چاہیے کہ وہ جب صبح کی حالت صبح کرے اس کا دن چرو ہو تو وہ فلیصبت دہینا المترجلہ وہ اچھے سے سر میں تیل لگائے اور کنگی کریں ایسا نہ ہو کہ ایک دم بکرے بال ہے کپڑے سے ہو رہے آنکھیں ایسی ہو رہی ہیں چہرہ مو کھلا ہوا ایک دم سوکا ہوا اور ایک دم سانس لینے میں بھی تکلیق ہو رہی کیا ہوا انگو روزہ ہے کیا ضرورت آپ کو اس ایک دم حیران ہو کہ روزے سے اپنے لوگ کو ٹیریفائی کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آدمی ایسا رہے کہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے اس کا روزہ ہے ایسا آدمی رہے اسی ہی کہہ رہے ہیں کنگی کریں اچھے ایک دم اوکے رہ کہ آدمی روزے کی حالت میں ایسا نہ رہے کہ سب لوگ چل راستے سے لوگ روزے دار جا رہا ہے پورے بازہ آپ انہوں کو راستہ دے رہے ہیں اس کو آٹو بائی روزے دار آئے روزے دار ہے اتنا آپ کو ڈسپلے کرنی بھی ضرورت نہیں ہے آپ روزہ رکھو اپنا روزہ رکھو ساری دنیا میں ڈسپلے آپ کو روزہ تو آدمی کنگی کر سکتا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں دہیناً انہیں سر میں تیل ڈالے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بخاری نے صحیح بخاری بی تعلقاً ذکر کیا ہے آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں روایت ہے آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ روزے کے حالت میں سرمہ لگایا کرتے تھے سرمہ لگایا کرتے تھے تو روزے میں آدمی سرمہ لگایا اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس سے ایک دوسری چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ دن میں بھی سرمہ لگا سکتے ہیں سمجھ میں آری بات کہ روزہ رات میں رہتا ہے دن میں رات میں رہتا نا آخری روزہ رمضان کی کب رہتا ہے دن میں کے رات میں روزہ صرف دن میں ہوتا ہے رات میں نہیں تو روزے کے حالت میں سرمہ لگایا کرتے تھے یعنی دن میں سرمہ کوئی لگا نہ چاہے تو لگا سکتا ہے حفظہ لیے کے رات میں لگایا تو اس کو ابودعوب نے روایت کیا ہے اور یہ موقوف ہے یعنی صحابی کامل ہے